ایک بڑی خوش خبری ہے گاندربل کے لوگوں کے لیے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں سیہہتی مقام سن مرگ میں یہ جو آپ سجاوٹ دیکھ رہے ہو یہ سجاوٹ زڈ مو ٹنل کی ہے جی ہاں ناظرین یہ وہی زڈ مو ٹنل ہے جس کا کام دو ہزار پندرہ میں شروع کیا گیا اور آج دو ہزار تئیس میں یہ ٹنل مکمل ہے اس لیے اس ٹنل کو آج سجایا گیا ہے ناظرین کل اس ٹنل کی بازابطہ طور پر اب اناؤگریشن ہونے والی ہے اور اس کی اناؤگریشن مرکزی وزیر نتن گڑکری جی کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے دو دن سے یہاں پر لگتار جو تیاریاں ہیں وہ زوروں پر جاری ہے اور ٹنل میں جو کام کر رہے ہیں ورکر ہیں آفیشلز ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں اسی ٹنل کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ کل اس ٹنل کی بازابطہ طور پر اب اناؤگریشن ہونے والی ہے ناظرین اس ٹنل کا کام بازابطہ طور پر دو ہزار پندرہ میں شروع کیا گیا اور ایپکو نامی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ اس ٹنل کا کام کر رہی ہے اور گزشتہ چار سے پانچ سال سے اس ٹنل کا کام لگتار جاری ہے اور آج یہ ٹنل مکمل ہے اس ٹنل سے یہاں کے لوگوں کو خصوصاً جلہ گاندربل کے لوگوں کو یہ فائدہ ملنے والا ہے کیونکہ جو سیاحتی مقام سونمرک ہے سیاحتی مقام سونمرک باری بار باری کی وجہ سے قریب چار سے پانچ ماہ تک بند رہتا تھا کیونکہ جو ہنگ کے مقام پر باری بار کم برفانی تودے گر آتے تھے اور اس وجہ سے پھر جو بیکن ہے بیکن کو روڈ کو بند کرنا پڑتا تھا اور جو سیاحت تھے سیاحت گنگیر تک ہی اپنا رخ کرتے تھے لیکن یہاں کے لوگوں کو سہولیت پہنچانے کے لیے مرکزی سرکار نے یہ ٹنل بنائی اور یہ ٹنل آج مکمل ہے اب اس ٹنل سے یہ فائدہ پہنچنے والا ہے علاقے کے لوگوں کو کہ اب جو سیاحتی مقام سونمرک ہے سیاحتی مقام سونمرک بارہ ماہ تک عام درفت کے لیے کھلا رہے گا مرکزی سرکار جو ہے بالٹل کے مقام پر ایک اور ٹنل تعمیر کر رہی ہے جو کی زوجلہ ٹنل کے نام سے مشہور ہے اس ٹنل پر بھی زورو شورو سے کام جاری ہے ناظرین کل یعنی دس تاریخ کو مرکزی وزیر یہاں کا دورہ کرنے والے ہیں جو زڈمو ٹنل ہے اس کی بہت زبطہ طور پر اناغریشن کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایمپیز وغیرہ ہوں گے اور جو سیول ایڈمنیسٹریشن ہے پلیس ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے ناظرین ہم آپ کو کوشش کریں گے ویجولز میں دکھانی کی کہ یہاں پر کس طرح سے ٹنٹ لگائے جا رہے ہیں اس ٹنل کو سجایا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے یہاں پر جو ہے اس ٹنل کو سجایا گیا ہے یہاں پر ٹنل میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ورکر کام کر رہے ہیں وہ دو دن سے لگاتار اسی ٹنل کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ اس ٹنل کا جو ہے اب اناؤگریشن ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹنل جو ہے اب تھرو ہے ناظرین محترم جو سیاحتی مقام ہے سیاحتی مقام سونہ مرگ میں ہزاروں کی تعداد میں سیاحت ہیں اور یہاں کے لوگوں کا جو بزنس ہے وہ متاثر ہوتا تھا جو روڈ ہے یہ روڈ بند رہتا تھا کافی جگہوں پر دیکھا بھی گیا ہے اور اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ ہنگ کے بیشتر مقامات پر ہنگ کے کافی جگہوں پر باری برکم جو برفانی تودے گرائے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر یہاں پر ہمیشہ خطرہ رہتا تھا ناظرین اسی کے پیش نظر اس ٹنل کو بنایا گیا ہے اس ٹنل سے ایک تو جو سیاہ ہیں یا مقامی لوگ ہیں ایک تو ان کا قیمتی وقت بچ جائے گا دوسرا جو یہاں پر سیاحتی شعبے کو مزید جو سونہ مرگ میں سیاحتی شعبہ جو عروض پر چلتا تھا اسے مزید فروغ ملے گا فیلال میرے ساتھ یہاں پر ایک ورکر ہیں ہم بات کریں گے ان سے کتنے دنوں سے یہ کام کر رہے ہیں ٹنل میں کیا نام ہے جی آپ کا جیری سب سینگراج پوت کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہو یو پی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ٹنل میں ہم کو چھے مہینے ہو گیا چھے مہینے تو کتنے دن ہو گئے ہیں کل جو ٹنل کی اناگریشن ہونی والی ہے تو کتنے دن ہو گئے آپ کو اس کو سجانے میں یہ تیاریا کرنے میں تریباً چار چھے دن لام سم اچھا تو ابھی بھی تیاریا چل رہی ہے ہاں ابھی بھی چل رہی ہے کیا کچھ آپ نے اس میں لگایا لائٹ وغیرے یہ سب فلاور یہ سب آر سب سجان ساپ سفائی اور بھی پانی چھڑکا پھر اس پر لولر جلا اور سارے سب لوگ تھے سب لوگ مل کے سب کے ساہوک سے ہی سب کام ہوا تو کتنے خوشی آپ کو لگ رہی ہے یہ ٹنل جو مکمل بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ خوشی ہونے چاہیے کیونکہ یہ ٹنل جو ہے کئی ورسو کے لئے ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عام پبلک کے لئے سب سے اچھا ہے ٹورسٹ کے لئے بھی سب سے اچھا ہے سب کے لئے سب سے اچھا ہے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے یہ تھے میرے ساتھ ایک ورکر ان سے ہم نے بات کرنے کوشکی یہاں پر میرے ساتھ مقامی ایک افراد بھی ہیں کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں ٹنل میں ہم جاننا چاہیں گے ان سے کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام گلام مصطفیہ اچھا تو آپ کتنے سالوں سے ٹنل میں کام کر رہے ہو میں سر مجھے دو سال ہوگا سر تو آپ کو کتنی خوشی مل رہی ہے آج یہ ٹنل جو مکمل ہو رہی ہے ہم کو تو سر بہت بہت خوشی مل رہی ہے اس ٹنل کی سر کہ بارہ مینہ سنو مارک ٹو گگن گیر جوڑا جاتا ہے سر اس لیے کہ اس کی بہت بہت خوشی ہمیں آج مجھے بتائیں آپ کتنے دنوں سے یہ اس کی تیاریا کر رہے ہیں اناؤگریشن کی تیاریا کیونکہ مرکزی وزیر آنے والے ہیں جناب نتین گھٹکری صاحب آج سر ہمیں تو چار دن ہو گیا لگاتار یہی کام کر رہا ہے دن رات آپ نے یہاں پہ کام کیا آجی سے آجی جی تو کیا کیا آپ نے اس میں لگایا اس میں یہ سب صحبان لگایا اور یہ لیٹے وغیرہ سب لگایا یہاں کے لوگوں کو اس ٹنل سے اب کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے بہت بہت فائدہ پہنچنے والا ہے چلیں شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے میرے ساتھ ایک اور مقامی افراد جو کی تقریباً چار سے پانچ سال سے ٹنل میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی جانی کی کوشش کی جو لائٹننگ تین سے چار دن سے لگا تھا جو ورکر کام کر رہے ہیں اب اس میں جو لائٹننگ لگائی گئی ہے دیکھ سکتے ہو کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے کیونکہ کل ٹنل کا جو ہے اناغریشن ہونے والا ہے ہونے والا ہے اور جناب نتن گھڑکری جو مرکزی وزیر ہے وہ یہاں پہ آنے والے ہیں پھلال سوانمارک سے گلیشہ ٹائمز کی ایک خاص سپورٹ